ادنان سمی کہتے ہیں کہ میں نے جو انڈیا کی نیشنالٹی اون کی ہے اور پاکستان کی چھوڑی ہے تو لوگ انہیں بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے شاید پیسوں کی خاطر کی ہے تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے پاس پاکستان میں اتنی جائدادیں تھیں وہ میں نے چھوڑ کے انڈیا چلا گیا جس بگوز میرے میوزک کو وہاں پہ اکنالیج کیا جاتا اور مطلب انڈیا نیشنالٹی کے لیے ان کو تھوڑا سا اوور بورڈ جانا پڑا لیکن یہ نہیں ہے اور ان کے کام بے تہاشا اترام ہے ان کے آرٹ سے بہت زیادہ پیار ہے ہم کیسے پاکستان میں اکنالیج نہیں کیا ان کے کام کو میرے نہیں خیال کہ ان کا کئی میوزک ایسا تھا جو پاکستان میں اچھا نہیں سنا جاتا تھا سید نور صاحب کے ساتھ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا میں نے سید نور صاحب سے کہا کہ آپ نے ادنان سمی خان سے ایکٹنگ کیسے کرا لی سوال ہے اور اس زمانے میں کیمرے ہوتے تھے ریل والے تو ان کے اوپر ریل چڑھائی جاتی تھی تو وہ ایک دبہ بڑی مشکل سے آتا تھا اور اس زمانے میں خیر یہ بھی تھا کہ چونکہ فلم انڈسٹری کو ختم کرنا تھا اور فلم انڈسٹری چونکہ زیادہ دور میں فلم انڈسٹری بین ہو گئی تھی یا بلکلی مطلب ڈاؤن چل رہی تھی تو اس کو گراجولی فینش آف کرنا تھا تو اس میں یہ تھا کہ ہر فلم کے لیمٹ ڈی وی تھی بارہ ہزار فٹ کی بارہ ہزار فٹ کے اندر اندر جو فلم بنانی ہے بناو تو وہ یہی ہوتا تھا کہ فلم جیسی بھی آگئی کوالٹی لوگوں نے بچانی بھی ہے وہ اللیگل بھی منگانی ہے اور وہ ہیرو جو ہے وہ نیلے کلر کی شیرٹ پہن کے آ رہا ہے سکرین پہ براؤن آ رہی ہے اس قسم کے نانسنس ہوتے تھے اور ون ٹیک ہو رہا ہے کیمرہ میں آدھا آ رہا ہے ہیرو آدھا نہیں آ رہا اس سوال کے جواب میں سید نور نے کہا مجھے کہ بھائی میں نے انان سمی خان پہ اس زمانے میں سرگم بناتے ہوئے ایک لاکھ فٹ ریلز آیا کیا کیونکہ وہ ڈی ٹیکس بہت زیادہ لیتے تھے تو ان کی ایکٹنگ نہیں آتی لیکن ایکنالیجمنٹ تھی نا اس بندے نے ایکنالیج کیا اس کو اور پھر ان کا کام اس فلم کا میوزک آشا بھوسلے نے اس میں گانے کیا مجھے یاد ہے ان کا وہ ذرہ ڈھول کی بجاؤ ان کا ہی گانا تھا نا جو گانا تھا ان کے ساتھ جو وہ تھی جو فیمل وہ تھی زیبہ بختیار میں بہت چھوٹی تھی مجھے یاد ہے زیبہ پا اگر یہ سن رہی ہوئی نا اگلی ملاقات میں وہ پکڑ کے رگڑ دیں گے یہ کیا بات ہے میں چھوٹی نہیں تھی کبھی کیا چھوٹی تھی مجھے یاد ہے پی ٹی وی کا ٹائم تھا پی ٹی وی کا ٹائم تھا اتنا کئیر یاد نہیں ہے مجھے یہ یاد ہے کہ ویڈیو نا میں چھوٹے ہوتے میں اس کو بڑے شوک سے دیکھتی تھی زرہ ڈھول کی وی بڑا مشہور گانا ہوتا تھا ہر شادی میں بلکہ ابھی بھی شاید شادیوں میں بچتا اور اس میں اس میں بڑے بڑے گانے بنی آئی اس میں بلکہ ایک گانا تھا جس میں ادنان سمی جو ہے وہ کھتک مہارات سے گانا سیکھ رہے ہیں تو وہ تھا چمکی کرن کھلے پروائی وہ ایک تھومری تھی وہ گانا بھائی لوگوں نے مطلب آپ جب صبح کے ٹائم ہم ریڈیو لگاؤنا تو ریڈیو پہ وہ گوڈ مورننگ کا مطلب تھا کہ چمکی کرن لگ رہا ہے وہ چل رہا ہوتا تھا تو اس بندے کو کام کو اکنالج کیا گیا لیکن افکورس انڈیا میں جا کے اس بندے کا ایک ہائی ٹائم شروع ہو گیا وہ الگ بات ہے وہ تھوڑے سے پھیل بھی جائے ہم کو بھی تو لفٹ کرا دے یہ والا سین تھا نا وہاں پہ اس کیسوں کو ادیا اس پیسوں کو ادیا مجھے کبھی تو لفٹ کرا دے تھاڑ سے تو لفٹ کرا دے